نمازِ جمعہ کی آزان کے بعد نمازِ جمعہ کی آزان کے بعد کاروبار کرنے کی شریح حیثیت کیا ہے تو آئیے اس کا جواب سکھ لیں اللہ نبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے بھی اس کائنات میں اس دردی میں امتیں بھیجی ہم سے پہلے یہودی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے کا دن عطا فرمایا اور کہا کہ اس دن تم نے میری عبادت کرنی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد عیسائیوں کو اے دوار کا دن عطا فرمایا اور کہا کہ اسی دن تم نے میری عبادت کرنی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی امت ہمیں یہ جمعہ کا دن عطا فرمایا یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد کا دن یہودیوں کو دیا اے دوار کا دن عیسائیوں کو دیا لیکن کسی دن کو اتنا مقام اور عظمت نہیں عطا فرمائی جتنی عزت مقام رتبہ اور شاہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعت المبارک کے دن کو عطا فرمایا ہے جس کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا فرمایا الجمعت سید الایام یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے پھر فرمایا الجمعت اید للمؤمنین یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ مومنوں کے لیے اید کا دن ہے پھر اب آئے اپنے اصل موضوع کی طرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے اللہ کا قرآن پڑھ کے امت مصطفیٰ کی رہنمائی فرمائی کہ جب آزام دی جائے جمعہ کی تو تم نے کیا کرنا ہے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمنوں اے ایمان والو اے کلمہ پڑھنے والو اے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیف کرنے والو اے اید کا دیا لسلا تی می یوم الجمع تی فس آؤ اے ایلہ سکر اللہ خضر ربے جب معظم کانوں میں انگلیاں ڈال کر اللہ اکبر اللہ اکبر جمعہ کی آزام دے فس آؤ اے ایلہ سکر اللہ تم اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ وضرل پہ اور کاروبار وہ چھوڑ دو اب اگر کوئی بندہ آزام کے بار کاروبار کرتا ہے یا ہر وہ عمل جو نماز جمعہ سے روکتا ہے یا نماز جمعہ کے اندر رکانت بنتا ہے وہ کام حرام ہے وہ کام کناہ ہے اور کونسی آزام فرمایا یہ جو جمعہ کے اندر دوسری آزام ہے اس آزام کے وقت کس کے بعد فرمایا کاروبار کرنا حرام ہے گناہ ہے اللہ کی بارگاہ ہمیں آؤ تمام بندے جب بھی آزام دے دی جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سر چھکایا کرو جمعہ ادا کیا کرو اللہ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق کا فرمائے اور کوشش یہ کیا کریں کہ جب پہلی آزام ہو اس وقت آپ مسجد میں آئیں تاکہ آپ اپنے امام صاحب تاکہ آپ اپنے خطیب صاحب سے اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا کلام سنیں اور اپنے خلوب کو منور فرمائے رب سے دعا ہے رب کائنات ہمیں جمعت مبارک کی رامتیں سمیتنے کی توفیق عطا فرمائے آبو موسیقی موسیقی